چلے خوش شامدید ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے جیکی نیوز پوائنٹ کے لائی بروڈکراسٹ میں میں ہوں آپ کا دوستہ آقیب ڈار ایک دخت خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ناظرین جو کل صدر جمعوں میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں چھے ڈیڈ بارڈیز ایک مکان میں ملے ہیں اس میں جو ایک ڈیڈ بارڈی ہے نورل جو حبیب ہے وہ سری نگر کا رہنے والا ہے جی ناظرین آپ ٹھیک سن رہے ہیں سری نگر کا نورل حبیب جمعوں میں ایک پریو شپٹ ہوئے تھے لیکن کل شام کو جو ایک دخت خبر سامنے آئے ہے جس میں چھے ڈیڈ بارڈیز ایک مکان میں پائی گئے ہیں جس میں جو نورل حبیب ہے وہ سری نگر کے برزولہ باغات علاقے کے رہنے والا ٹھیک ہم جو نورل حبیب ہے اس کے گھر کے ہم باہر ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو یہ گھر ہے وہ یہاں پہ رہتے تھے شری نگر میں اور جمعوں میں وہ بزنس کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں پہ وہ رہ رہے تھے پچھلے کہیں سالوں سے آپ کو بتاتے چلے جو باقی جو ڈیڈ بارڈیز ہیں ان میں سے ان کو ایڈنٹفائی کیا گئے سکینہ بیگم جو ایک وجو ہے جو گلام حسن کی بی بی ہے اور اس کی جو جاٹر ہے نسیمہ اکتر اور اس کا جو بردر اور سسٹر ربینہ بانو زفر زفر اور گلام حسن نورل حبیب جو حبیب اللہ کے جو بیٹے تھے اور سجاد احمد اور فاروق احمد ماغرے یہ باقی جمعوں کے جو باقی ظلہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں لیکن جو نورل حبیب ہے وہ شرینگر کے برزلاب باغات علاقے سے وابستہ رکھتے ہیں کل شام کو صدرہ علاقے میں یہ ثانیہ پیش آیا ہے جس میں ایک مکان میں چھے ڈیڈ باڈیز ملے ہیں اور اس کے بعد ان کو نزدی کی ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے جو باقی جو میڈکل فارملٹیز ہوتی ان کو وہاں پہ بیجا گیا ہے لیکن ابھی ہم موجود ہیں شرینگر کے برزلاب باغات علاقے میں آپ یہ ٹھیک مکان پیشے دیکھ رہے ہیں یہ نورل حبیب کا ہے اور وہ شرینگر کے برزلاب باغات علاقے میں رہتے تھے اور پچہ سالہ یہ جو افراد تھا وہ جمعوں میں آن لائن بزنس کرتے تھے اور اس کے بعد کل شام کو یہ دکھت خبر سامنے آئے ہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے آپ سریدے جو مناظر ہیں شرینگر کے دیکھ رہے ہیں شرینگر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل شام کو جو صدرہ جمعوں میں جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے نورل حبیب جو ہے وہ کل شام کو جو چھے ڈیڈ بوڈیز ایک مکان میں ملی ہے ان میں سے ایک نورل حبیب بھی ہے جو شرینگر کے باغات برزلا علاقے سے تعلق رکھتا تھا اور کل شام کو یہ واقعہ جب پیش آیا تو ہر ایک جگہ سے اور ہر ایک کونے سے ہم نے گھر والوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کالز آئے ہیں کہ نورل حبیب سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے وہ بزنس پرپس کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور معمول کے مطابق اس مطلب کل بھی وہ تھے وہاں پہ اور یہ سانیا پیش آیا ہے ابھی باقی جو تفسیرات ہیں کیسے ہوا کیوں ہوا کیا ہوا وہ ابھی ہم اس کی ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں وہ جیسے ہی مٹکل جو فارملٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوئے کیسے ان کی جو موتھ واقعہ ہو چکے آپ کو بتاتے ہیں جو پانچ جو ڈیڈ بوڈیز اور بھی ملے ہیں وہاں پہ وہ بدروہ کشتوارا اور سری نگر کے نورل حبیب بھی اس میں موجود ہیں اور چھے ڈیڈ بوڈیز کو وہاں پہ پایا گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مٹکل فارملٹیز کے لیے ان کو ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور ابھی ہم ٹھیک موجود ہیں نورل حبیب جو ہے ان کے گھر کے بہر اور یہاں پہ ابھی جو ہے ماتم چھایا ہوا ہے کیونکہ جو نورل حبیب ہے وہ ایک اکلوتا تھا گھر میں جو کمانے والا تھا اور وہ آن لائن بزنس کرتے تھے جمعوں میں اور کافی زیادہ اچھا بزنس چر رہا تھا ان کا وہاں پہ یہ گھر والوں کا کہنا ہے اور اس کے بعد وہ جیسے ہی جیسے ہی جو ہے یہ پورا معاملہ جب سامنے آئے گا کہ کیوں کیسے اور کہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن ایک چیز کنفرم ہے صدرہ کے جمعوں علاقے میں یہ جو چھے جیڈ وڈیز ملے ہیں ایک مکان میں اس کے بعد جو ہے کاروائی بھی شروع کی گئی ہے جمعوں کشمیر پولیس نے اس میں ایک جانچ پرسال ٹیم بھی دائر کی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ بھی کاروائی شروع کریں گے تو ان کے گھر والوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوش معاملہ ہے یہ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی گھر والوں سے بات کرنے کی لیکن وہ اس دکھ میں ہیں وہ سہ نہیں پاتے ہیں وہ بول نہیں پاتے سہمے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں کیونکہ حبیب یہ جو ان کا جو کمانے والا تھا وہ آج ان کو چھوٹ کے چلا گیا ہے کل جمعوں کے صدرہ علاقے میں ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے باقی پانچ بندوں کے ساتھ ان کی بھی اس میں ڈیڈ باڈی ہے اور لوازمت جو میٹکل لوازمت ہے وہ پورے کرنے کے لئے ان کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے اور مزید اپ ڈیٹس جو ہم ان کے گھر والوں سے بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی وہ بات نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں وہ نہیں ہے کہ وہ بات کر پائیں گے لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی کیا باتیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ہی ٹائم پہلے ان سے بات بھی کی تھی فون پہ اور وہ بلکل ٹھیک تھے ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا لیکن کوشش کریں گے ہم ہمارے ناظرین تک یہ پہنچان کی کہ کیا کنورزیشن ہوئی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ بھی ہم آپ تک ضروری پہنچائیں گے ہمیں ابھی اس اپ ڈیٹ میں لگاتا رہا ہم اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے جے کی نیوز پوائنٹ